سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیہ سلطانہ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرت و حمد کا ایک مثالی پیکر تھی قوم کے بہدر بیٹیوں کے نام اپیسوڈ تھرٹین سوامی دینانات نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا اور اس کے کان مسلسل کسی سنگین خطرے کی آہٹ سن رہے تھی سلطان التمشق کے معدوب راجہ دیوبل کی آمد ہی کچھ کم قیامت قیز نہیں تھی اس پر شہزادی رضیہ سلطانہ سے شادی کرنے کا منصوبہ یہ سوچ کر ہی دینانات کی روح تک لرز اٹھی تھی آخر سوامی نے فیصلہ کر لیا کی وہ اس خوفناک سازش کو سلطان کے گوشے گزار کر کی اپنے لیے امان مانگ لے گا دینانات نے بڑی مشکل سے رات بسر کی پھر جب صبح ہوتے ہی کٹیا سے فرار ہونے کے لیے کمرے کے دروازے پر آیا تو وہاں خلاف توقع اپنے خاص سے وقت جندلال کے بجائے دو لہیم شہی مسلح نوجوانوں کو کھڑے پایا چند لمحن تک دینانات پر حیرت و استجاب کی قیفیت تاری رہی مگر فوراں ہی وہ اپنے ذہن کو جھٹک کر آگے وڑھا سوامی کا ایک قدم اندر تھا اور دوسرا باہر تو مسلح نوجوانوں نے اپنی بینیام تلواریں دینانات کے سامنے کر دیں یہ کیا بےہودگی ہے سوامی چیخ کر بولا آپ باہر نہیں جا سکتے ایک مسلح نوجوان نے سخت لہجے میں کہا لیکن کیوں دینانات کے چیخنے کا وہی انداز تھا تھاکر کا حکم ہے دوسرے نوجوان نے اس قدر تحقیرامیز لہجے میں جواب دیا جیسے وہ سوامی دینانات سے نہیں دہلی کے کسی اچھوٹ سے مخاطب ہو تھاکر کون ہے مجھے حکم دینے والا سوامی پاگل سا ہو گیا تھا یہ آپ تھاکر سے پوچھیں دونوں نوجوانوں نے بائک زبان کہا سوامی دینانات سخت عالم تائش میں واپس پلٹا پھر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے طویل واریز کمرے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی بھگوان کی مورتی کے پاس پہنچا اس نے پہلے مورتی کو ساتھ سیدھے چکر دیئے اور پھر اسی تناسب سے ساتھ الٹے چکر جیسے ہی آخری چکر مکمل ہوا مورتی کے نیچے گہرہ شگاف نمدار ہوا یہ ایک خفیہ سرنگ میں داخل ہونے کا دروازہ تھا سوامی دینانات اسی سرنگ سے گزر کر اپنے عشرت قدے میں پہنچا جہاں بلرام سنگھ اور راجہ دیوبل رازو نیاز کی باتیں کر رہے تھے تھاکر یہ کیا ہے سوامی غصے سے بھرا ہوا تھا سوامی یہ سب کچھ تیرے تحفظ کے لیے کیا گیا ہی تھاکر نے انتہائی پرخلوس لہجے میں کہا تجھے کیا خبر کے تیری زندگی کو کیسا خطرہ لاہق ہے گوالیار کی سرحت میں پکڑے جانے والی راجپتوں کی وجہ سے باہر ایک آفت آئی ہوئی ہے سلطان کے جاسوس اس شخص کی تلاش میں گلی گلی گھوم رہے ہی جس کے اشارے پر یہ خوفناک سازش تیار کی گئی ہے دینانات تھاکر کی بات سے مطمئن نہیں تھا مگر کیا کرتا چاروں ناچار واپس لڑ گیا سوامی کے جاتے ہی بلرام سنگھ نے راجہ دیوبل سے کہا میرا اندازہ صحیح تھا دینانات ایک بزدل شخص ہے وہ موت کی بازی کھیلنے کے لائق نہیں اس لیے بھاگ جانے کی فکر میں ہے یہ کہتے کہتے تھاکر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا مگر میں اسے فرار نہیں ہونے دوں گا اب مریں گے تو سب ایک ساتھ ہی مریں گے سوامی دینانات کی کٹیا میں زمین کے نیچے سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جس طرح دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے خفیہ پناہ گاہیں تھی اسی طرح یہاں سے فرار ہونے کے لئے بھی کئی راستے بنائے گئے تھی سوامی کئی دن تک ہر راستے پر گیا مگر وہاں تھاکر کے مسلح جوان موجود تھے دینانات کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے ہی بچھا ہیوے دام میں گرفتار ہو گیا ہے مجبوراں سوامی نے فرار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور تھاکر کی خوش آمد میں لگ گیا کہ اب جان بچانے کی یہی ایک صورت تھی تھاکر اس سے بھی زیادہ ریاکار تھا ہس کر ٹال گیا کوئی بات نہیں سوامی بس تو ستاروں کی چالیں دیکھ کر بتا کہ یہ وقت کیسا ہے دینانات تھاکر کی باتوں سے بہل گیا ابھی وہ اٹنے ہی والا تھا کہ ایک خوبصورت داسی نے آ کر اطلاع دی سارانگا رام مندر میں پہنچ چکا ہے یہ سارانگا کون ہے دینانات نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا اپنی آنکھیں بھی بند کر لے اور کان بھی اس بر تھاکر کی آواز میں سختی شامل تھی کون آیا اور کون گیا یہ تیرا درد سر نہیں شراب بھی اور دیو داسیوں سے دل بہلا کیا تجھے سے ناکرہ انسان کے لیے یہ نیمتیں کافی نہیں ہیں سوامی کو ایک بار پھر کسی خطرے کی آہٹ سنائی دینے لگی مگر وہ تھاکر سے مزید کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکا اور چپ چاپ اندر چلا گیا تھاکر بلرام سنگھ راجہ دیوبل کو ایک اور خفیہ راستے سے لے کر رام مندر میں پہنچا راستے میں راجہ دیوبل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھاکر ایسا لگتا ہے کہ تو نے دھرتی کے نیچے ایک نیا سنسار بسا رکھا ہی اور کتنے راستے ہی مہاراج جب آدمی کمزور پڑ جاتا ہی تو دشمن سے بچنے کے لیے اسی طرح زیر زمین پناہ گاہیں ڈھونتا پھرتا ہی بلرام سنگھ نے تلق لہجے میں کہا آپ کو کیا پتا کہ سمرات پرتی ویراج چوہان کے بعد دہلی کے راجپوتوں پر کیا گزری ہے میں سب سمجھتا ہوں تھاکر راجہ دیوبل نے بڑی محبت سے بلرام سنگھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا پھر وہ دونوں اقب کے دروازے سے پوجاری کے کمرے میں داخل ہو گئی پوجاری انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا سارنگا کو یہاں بھیج دی اور باہر سے دروازہ بند کر دی تھاکر رام مندر کے پوجاری سے مخاطب ہوا تھا تھوڑی دیر بعد سارنگا اندر داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر تھاکر کے قدم چھوے انہیں بھی پرنام کر سارنگا یہ راجہ دیوبل ہیں ہم سب کے پالنہار تھاکر نے گوالیار کے شکست خوردہ حاکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اوہ میرے بھگوان فرت حیرت سے سارنگا کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ دائیں پھر وہ اپنے بائیں جانب چند قدم آگے بڑھا اور راجہ دیوبل کے پیروں پر جھک گیا راجہ دیوبل نے سارنگا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا پھر وہ آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مہاراج آپ کی ہار کی خبر سن کر ہم میواتیوں کو بہت دکھ پہنچا ہی آپ خود چل کر دیکھیں کہ پورے جنگل میں ابھی تک سوک منایا جا رہا ہی ہمیں تمہاری بات کا وشوا سے سارنگا ہندو کہیں کا بھی ہو اپنے بھائی کا دکھ دے کر اس کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں راجہ دیوبل نے سارنگا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کھلا جھوٹ بولا تھا ورنہ عام حالات میں یہ مفرور راجہ ایک میواتی کو پاؤں چھونا تو کجا اپنے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا کرے مہاراج سمیہ کی چالے ہی الٹی ہو گئی ہیں سارنگا دونوں ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا ہمارے شریر پر تو سلطان کا ادھیکار ہے پر ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں آج تیرے منہی کی پرکشہ ہے سارنگا تھاکر بلرام سنگھ نے درمیان میں مداخلت کی جو آگیا تھاکر سارنگا نے اپنے جوڑے ہوئے ہاتھوں کا رخ بلرام سنگھ کی طرف کر دیا مہاراج یہ جنگل کا راجہ ہے سارنگا بلرام سنگھ نے راجہ دیوبل سے میواتیوں کے سردار کا تعرف کراتے ہوئے کہا میں نے ہزاروں میواتیوں کو اس تاریخ اور خوفناک جنگل میں آباد کر دیا ہی اگر آج سارنگا نہ ہوتا تو آپ کسی بھی حال میں مجھ تک نہیں پہن سکتے تھی یہ میرا خاص بندہ ہی اور میں اسی کے ذریعے تمام ہندو راجہوں سے رابطہ قائم کرتا ہوں اگر یہ چاہے تو آپ کی مشکل آسان ہو سکتی ہے سارنگا حیران نظروں سے راجہ دیوبل کی طرف دیکھنے لگا راجہ دیوبل نے انتہائی رکعتامیز لہجے میں سلطان کے مظالم کی فرض داستان سارنگا کو بھی سنا ڈالی سیاست کے پیچھو خم سے ناعاشنا ایک سادہ لہو میواتی لٹے رہا مندیروں کے دھائی جانے اور دیوی دیوتاؤں کے دوڑے جانے کے قصے سن کر پاگل سا ہو گیا یہ تو بڑا ظلم ہے مہاراج سارنگا چیخ اٹھا اب تو ہی سلطان سے اس ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے بلرام سنگھ نے سارنگا سے کہا وہ کیسے تھاگر سارنگا حیرت سے بلرام سنگھ کی طرف دیکھنے لگا کسی طرح سے شہزادی رضیہ سلطانہ کو اس مندیر تک پہنچا دی یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے راجہ دیوبل کے پورے منصوبے کی وضاحت کر دی فرت حیرت کے باعث سارنگا کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئیں شہزادی کو یہاں پہنچا دوں اس میں تو ہم سب کی جان کا خطرہ ہے ٹھاکر ممکن ہے کہ شہزادی یہاں پہنچائی مگر اس کے بعد کیا باقی بچے گا سلطان پورے جنگل کو آگ لگا دے گا جب تک آگ لگے گی ہم سب یہاں سے بہت دور جا چکے ہوں گے بلرام سنگھ نے سارنگا کو اس کے جان و مال کے تحفظ کی زمانہ دیتے ہوئے کہا مہاراج اتنا مال دیں گے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو پھر کسی چیز کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہاں یہ لوٹ مار اور خطرات سے بھری ہوئی زیدگی اور کہاں وہ زمینداروں اور جاگرداروں جیسے ڈھاٹ پاٹ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تو اپنے دھرم کی سیوا کر رہا ہی دیوی دیوتا تجھ سے خوش ہو جائیں گی اور تیری بیچین آتما کو مقتی مل جائے گی ذرہ میرے بات پر غور دو کر سارنگا لوگ بھی دیرا اور پر لوگ بھی دیرا یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی سارنگا کے سامنے ڈال دی یہ کیا ہے تھاکر سارنگا نے چاؤں کر پوچھا تیرے ساتھیوں کے روزگار اور سکھ چین کی زمانت بلرام سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا آج کے بعد سے تم لوگ چھوٹی چھوٹی واردات کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو گی سارنگا اور اس کے ساتھی قرب جوار کے دیہاتوں میں واردات کر کے اپنا پیٹ پالتے تھی کبھی کبھی انہیں روٹی کی تلاش میں دہلی سے بہت دور نکل جانا پڑتا تھا اکثر یہ لوٹیرے اپنے مقصد میں کامیاب رہا کرتے تھی مگر کبھی ڈاکہ زنی کے دوران مارے بھی جاتے لوٹیروں کا سردار التمش کو شکار کھلایا کرتا تھا اس لیے سلطانوں سے موقع بموقع انامو اکرام سے نوازتا رہتا تھا سارنگا نے تھاکور کی دھیہوی دھیلی کو کھول کر دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں سنہرے سکھے جگمگا رہے تھے سارنگا نے اپنی پوری زندگی میں دولت کا اتنا بڑا زخیرہ نہیں دیکھا تھا تو میواتیوں کا سردار ہے اس لیے تیرا انام بھی الگ ہے بلرام سنگھ نے ہوا سے زر کی ایسی چمک دکھائی جو سارنگا کی آنکھوں میں ڈوب ڈوب کر اُبھر رہی تھی آخر وہ ایک لٹے رہا تھا ہرس کی آگ نے اسے پگلا کر رکھ دیا تھا آپ کا کام ہو جائے گا مہاراج مگر ایک شرط کے ساتھ سارنگا نے راجہ دیوبل سے مخاطب ہو کر کہا ہمیں تیری ہر شرط منظور ہے راجہ دیوبل بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا میری کوئی شرط نہیں مہاراج سارنگا نے رک رک کر کہا اگر سلطان کسی دن شکار کے لیے آ گئی تو میں اپنی چال چلوں گا کامیابی اور ناکامی دونوں بھگوان کے ہاتھ میں ہے میں نہیں جانتا کی مجھے کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا اگر سلطان شکار کے لیے نہیں آیا راجہ دیوبل کا چہرہ اچانک بھج کر رہ گیا تھا تو پھر میں اپنی چال بھی نہیں چل سکتا سارنگا نے سپاٹ لہجے میں کہا تجھے اپنی چال کی کامیابی کا یقین ہے راجہ دیوبل پریشان سا نظر آ رہا تھا کچھ کہ نہیں سکتا مہاراج سارنگا نے عجیب سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا چال تو چال ہی ہوتی ہے سارا قسمت کا کھیل ہے دیوالی کی رات کے جوے کی طرح جیت گیا تو راجہ ہار گیا تو بھکاری یہ کہہ کر سارنگا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اشرفیوں کی تھیلی بلرام سنگھ کی طرف بڑھا دی اسے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دے راجہ دیوبل نے یہ لے اسے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دے راجہ دیوبل نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں ٹھاکر کام ہو جانے کے بعد لے لوں گا سارنگا اپنے کاندھوں پر کسی کا بوجھ نہیں رکھتا یہ کہہ کر میواتی لوٹیروں کا سردار جنگل کی طرف چلا گیا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ٹھاکر راجہ دیوبل انتہائی شکستہ نظر آ رہا تھا دھیرج مہاراج دھیرج ٹھاکر بلرام سنگھ راجہ دیوبل کو تسلی دینے لگا سارنگا سچھی کہتا ہے قسمت کی دیوی مہربان ہوئی تو یہ بازی جیت لیں گے ورنہ اپنے سینے میں انتقام کی آگ تو روشن ہے سو آخری سانس تک بھڑکتی رہے گی دربار پرخواست کرنے کے بعد التمش اپنی مخصوص نشیشتگاہ میں اثر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ بحرام غوری خدمت سلطانی میں حاضر ہو گیا نماز سے فارغ ہو کر التمش نے اپنی نائبی سپہ سالار کی طرف استحفامیہ نظروں سے دیکھا سلطان زیوہ خار عمر سنگھ مر گیا التمش کے چہرے پر تاسف کا ہلکا سا رنگ ابر کر ڈوب گیا بہت در شخص تھا خدا اسے معاف کری اس کی آخری رسوم کس طرح ادا کی جائیں بحرام غوری نے عرص کیا ہمیں اس کے دل کا حال معلوم نہیں بظاہر وہ مسلمان تھا اس لیے تم بھی اسے ایک مسلمان ہی کی حیثیت سے آخری سفر پر روانہ کرو التمش نے بحرام غوری کو تاکی تھی پھر بڑی خاموشی سے عمر سنگھ کو دفن کر دیا گیا والیہ ہند اور چند عراقی نے سلطنت کے سیوا کسی پر بھی یہ راز نہ کھل سکا کہ مرنے والا کون تھا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی عمر سنگھ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان التمش نے بحرام غوری کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا عمر سنگھ اور اس کے بدبخت ساتھیوں نے میرا بڑا قیمتی وقت برباد کر دیا بہرحال تم مالوہ پر حملے کی تیاری شروع کر دو اب کی بار شاید زیادہ فوج اور سامان رسد کی ضرورت محسوس ہو اور سلطان علی قدر اس سازش کا کیا ہوگا عمر سنگھ بہت بڑا راز اپنے ساتھ قبر ملے گیا اس سازش پر بھی ملٹی ڈال دو التمش نے بے نیازہ نہ کہا خدا جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے بحرام غوری چلا گیا تو التمش نے شہزادی رضیہ سلطانہ کو طلب کیا بیٹی میں انقریب ایک اور خوفنگ جنگی مہم پر روانہ ہو رہا ہوں سلطان نے رازدارانہ لہجے میں کہا میں تمہارے راستے کے تمام پتھر ہٹا دینا چاہتا ہوں شہزادی نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا گوالیار کی تھکا دینے والی مہم کے بعد ایک اور مہم نہیں بابا محترم ابھی کچھ دن آرام فرمائی رضیہ سلطانہ کسی ماسوم بچی کی طرح مچہ لٹھی میں ہر وقت آپ کی صحت کی طرف سے فکر مند رہتی ہوں آپ کی جگہ اگر پتھر بھی ہوتا تو کئی جگہ سے چیخ گیا ہوتا بیٹی کی یہ محبت دے کر التمش کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تمہارے بڑے بھائی ناصر الدین محمود کی یہ عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے نہ صرف باپ کی مزاج پورسی کرتا تھا بلکہ کچھ دیر تک پاؤں بھی دبایا کرتا تھا آج برسوں بعد اکایک التمش کے سینے کا زخم سلگنے لگا تھا میں لاکھ منہ کرتا مگر وہ یہی کہتا رہتا کہ اسے اس سعادت سے محروم نہ کیا جائے ناصر الدین کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ وہ روایتیں بھی لے گیا جو فرزند کو فرزند بناتی ہیں اور جنہیں دیکھ کر بھوڑا باپ اپنی ذات پر فخر کرتا ہے رکن الدین بھی ہے اور معیز الدین بھی مگر کس کو باپ کی فکر ہے کبھی کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ بابا آپ کیسے ہی بس مر جانے کی دعائیں ہی کرتے ہوں گی کہ باپ کی آنکھیں بند ہوں اور وقت ان کے سر پر تاجے ذرین سجا دے رضیہ نے گھبرا کر باپ کے سینے پر سر رکھ دیا فضا کچھ سوگ وارسی ہو گئی تھی اس لیے التمش فوراں ہی ماضی سے حال میں لوٹایا ابھی بہت کام ہیں بیٹی اگر تھکن کا احساس کروں تو پھر دھوان دیتی ہوئی حضرتوں کے سیوا کچھ نہیں بچے گا مگر وزیراعظم نظام الملک یہ نام لیتے ہی رضیہ سلطانہ کے مو کا مزہ کڑوا ہو گیا تھا آپ کے پیچھے وہ پھر میرے لئے مسائل پیدا کریں گے اور تم ان مسائل کو حل کرو گی اسی کا نام زندگی ہے اور یہی رسم جہاں بانی ہے التمش نے منسکراتے ہوئے کہا میں نظام الملک کو معذول بھی کر سکتا ہوں مگر کیا یہ منظر زیادہ لطف انگیز نہیں کہ وہ تمہارے سامنے سر جھکائے کھڑا رہے یہی اس کی شرارتوں کی سزا ہے اور ہاں اگر کبھی کسی مہرے پر یہ گمان ہونے لگے کہ اس کی موجودگی سے پوری بازی متاثر ہو رہی ہے تو اسے بے دریخ کٹوا دینا ورنہ یہ سستی اور کتا ہی خود شاتیر کو لے ڈوبے گی رضیہ سلطانہ نے بہت غور سے باپ کی ہدایت کو سنا اور اس کے ذہن کے پردے پر مختلف پرچھائیاں اُبھرنی لگیں ان میں ایک پرچھائی نظام الملک کی بھی تھی پھر اکائق نظام الملک ایک گھوڑا بن گیا اور اس کی لگام شہزادی کے ہاتھ میں تھی مالوہ پر فوج کشی کی تیاریاں کی جا رہی تھی کہ ایک دن میواتی لوٹیروں کا سردار سارانگا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا سرکار برسات کا موسم جا چکا ہی اور سردیاں آنے کو ہی اس سال نیل گائیں اور ہرن بہت نظر آ رہے ہیں اگر موسم بدل گیا تو سارے کے سارے جنور روپوش ہو جائیں گی اچھا ہوا تو آ گیا سارانگا التمش مسکر آیا طبیعت کچھ اکتائی ہوئی سی ہے کل ہی شکار کا انتظام کر ورنہ پھر کوئی کام یاد آ جائے گا حضور اب کی بار ایسا شکار کھلاؤں گا کہ ایک دن میں سال بھر کی دھکن دور ہو جائے گی سارانگا کسی بھیکاری کی طرح گڑ گڑانے لگا تھا سلطان نے اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا سارانگا محل سے نکل کر تھاکر بلرام سنگھ کے پاس پہنچا میواتی لٹیرا بہت خوش نظر آ رہا تھا شاید دیوتاؤں نے ہماری پرارت نہ سن لی ہے کل سلطان شکار کے لیے آ رہا ہی تم لوگ تیار رہنا راجہ دیوبل سارانگا سے اس کے منصوبے کی تفصیل پوچھتا رہ گیا مگر لٹیروں کا سردار کوئی جواب دیے بغیر بھاگتا ہوا چلا گیا دوسرے دن سلطان التمش اپنے پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا جنگل کے کنارے پر سارانگا نے والی ہند کا استقبال کیا مگر اس وقت وہ کمبل اوڑے ہوئے کام پرہا تھا سرکار مجھے بخار آ گیا ہی اس لیے ساتھ ساتھ نہیں چل سکوں گا یہ شامو ہے سارانگا نے اپنے ایک لٹیرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جنگل کے تمام راستوں سے واقف ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آرام کر سلطان نے کہا اور شامو کو آگے آگے چلنے کا اشارہ کیا سارانگا کی ہدایت کے مطابق شامو سلطان کو ایک ایسے راستے پر لے گیا جو انتہائی پور پیچ تھا التمش کے روانہ ہوتے ہی سارانگا ایک گھوڑے پر سوار ہو کر قصر شاہی پہنچا قلعے کے محافظ سپاہی بھی اسے جانتی تھی کیا ہوا سارانگا ایک سپاہی نے لٹیروں کے سردار سے پوچھا سلطان معظم تو شکار پر گئے ہی پھر تو اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا شہزادی کے لیے سرکار کا پیغام لے کر آیا ہوں سارانگا نے اتمنان سے کہا سرکار تین چار دن تک شکار کھیلیں گے اگر شہزادی کلیا پرسوں آنا چاہی تو آ سکتی ہیں ایک محافظ سپاہی نے فورا نہیں سارانگا کو شہزادی کی خدمت میں پہنچا دیا رضیہ سلطانہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی سارانگا تو یہاں کیسے ایار سارانگا رونے لگا شہزادی غضب ہو گیا ایک آدم غور شہر نے سرکار کو زخمی کر دیا وہ اس قابل نہیں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر محل تک پہنچ سکی پھر باپ کے زخمی ہونے کی خبر سن کر رضیہ سلطانہ کے چہرے پر ہوایاں اننے لگی تھی بابا محترم ٹھیک تو ہیں انہیں کوئی خطرہ تو نہیں بھگوان کی کرپا سے سرکار بج گئی مگر خون بہ گیا ہی سارانگا بھی بدحواس نظر آ رہا تھا سرکار کا حکم ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو حکیم صاحب کو ایک رتھ میں بٹھا کر میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے سرکار اسی رتھ میں واپس آئیں گے میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی رضیہ سلطانہ انتہائی مسترب دکھائی دے رہی تھی آپ کا جانا مناسب نہیں سارانگا نے ہاتھ جوڑ دے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس موقع پر بیٹی باپ کے قریب موجود نہ ہو شہزادی نے سارانگا کو جھڑک دیا تو پھر اپنے ساتھ کچھ سپاہی بھی لے لیجئے سارانگا نے مشورہ دیا مگر ان سپاہیوں کو اس وقت اس حادثے کا پتا نہ چلے جب تک سرکار محل میں نہ پہن جائیں رضیہ سلطانہ نے فوری طور پر ایک حکیم کو طلب کر کے کہا آپ میرے ساتھ ایک ایسے مریض کو دیکھنے کیلئے جائیں گی جو شدید زخمی ہو چکا ہے حکیم نے سوالیہ نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا جلدی کیجئے وقت بہت کم ہے رضیہ سلطانہ نے تندو تیز لہجے میں کہا اس دیر بعد شہزادی مردانہ جنگی لباس میں جنگل کی طرف جا رہی تھی اس کے ساتھ ایک رد تھا جس میں شاہی حکیم بیٹھا ہوا تھا پیچھے پیچھے دس سپاہی چل رہی تھی ہر شخص اپنی جگہ حیران تھا مگر کسی میں شہزادی سے یہ پوچھنے کی جرورت نہیں تھی کہ یہ ہنگامی صورتحال کیا ہی اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہی جوشہ استراب میں رضیہ سلطانہ سردار سارنگا سے آگے نکل جاتی تھی اور پھر شدید جنجلہ ہٹ کے عالم میں اسے اپنے گھوڑے کی لگا میں کھینچنا پڑتی تھی تجھے کیا ہوا ہے سارنگا شہزادی چیخ کر کہتی اس مردار گھوڑے کو سواری کے لیے کیوں لے کر آیا ہی اور تو کسی بیمار گدھے کی طرح رینگ رہا ہی سارنگا اپنا گھوڑا لے کر شہزادی کے قریب پہنچتا اور بڑے آجزان لہجے میں کہتا راج کماری آپ پریشان نہ ہوں یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور تو پریشان نہ ہونے کا مشورہ دیتا ہے رضیہ سلطانہ کی آواز کچھ اور تیز ہو جاتی راج کماری دھیرج رکھیں سارنگا آہستہ سے کہتا آپ کی یہ وحشت ایک انتہائی اہم راز کو فاش کر دے گی اور مہاراج کا حکم ہے کہ کسی دوسرے کو اس حادثے کی خبر نہ ہو رضیہ سلطانہ پیچھو تاپ کھا کر رہ جاتی اب اس کا گھوڑا جنگل میں داخل ہو چکا تھا سارنگا نے اس بر دوسرا راستہ اختیار کیا یہ راستہ اس خفیہ سرنگ کی طرف جاتا تھا جس سے گزر کر سارنگا سوامی دینا ناد کی کٹیا میں داخل ہو جاتا تاریخ جنگل میں کئی میل تک اندر جانے کے بعد شہزادی نے گھوڑے کی لگا میں کھینچ لی سارنگا بھی قریب پہنچ چکا تھا اب اور کتنا راستہ باقی ہے شہزادی کے لہجے میں الجن اور پریشانی نمائیان تھی ابھی بہت دور جانا ہوگا سارنگا نے نہایت اتمنان سے جواب دیا مہاراج ہرنوں کے تعقب میں کافی آگے چلے گئی تھی میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا مگر وہ ایک بہت دور شکاری ہیں اور ایسی بہت دوری سارنگا نے جان بوجھ کر اپنی بات اتھوری چھوڑ دی خدا یا شہزادی نے ایک گہری سانس لی عذیت و کرب میں ڈوبی ہوئی سانس کچھ دور تک یہ سفر جاری رہا پھر رضیہ سلطانہ اور دوسرے سپاہیوں کو گھوڑوں کی پشت چھوڑ کر نیچے اترانا پڑا جنگل کے اس حصے میں درختوں نے ایک چھتری کسی شکل اختیار کر لی تھی اور ان کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی اب ہم پیدل چلیں گے شہزادی نے سارنگا کو مقاطب کر کے پوچھا کیا کریں راج کماری مجبوری ہے سارنگا کے لہجے سے اب بھی اتمنان جھلک رہا تھا اب آپ کو زیادہ دور پیدل نہیں چلنا پڑے گا مہاراج یہاں سے قریب ہی ہیں ایک لمحے کے لیے رضیہ سلطانہ کو ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا مگر دوسرے ہی لمحے سارے بیسات اُلٹ گئی سارنگا کے سینکڑوں لٹے رہے گھنی جھاڑیوں میں روپوش تھی جائے درگا اکائیک سارنگا نے ایک فلک شکاف نعرہ لگایا رضیہ سلطانہ ابھی اس نعرے کا مفہوم سمجھنے نہیں پائی تھی کہ با ایک وقت سینکڑوں کمندیں شہزادی اور اس کے سپاہیوں کی طرف لپکیں اور یہ کمندیں ان لٹے رو نے پھینکی تھی جو درختوں پر چھپے ہوئے تھے شہزادی نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنی تلوار کھینچ لے مگر کمندوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شہزادی اپنے جسم کو جنبش تک نہ دے سکی یہی حل سلطانی شہ سواروں کا تھا سب کے سب رسیوں میں جکڑے ہوئے زمین پر پڑے تھے نمک حرام سارانگا شہزادی چیخ رہی تھی تجھے معلوم ہے کہ تیری اس حرکت کا انجام کیا ہوگا سب جانتا ہوں راج کماری سارانگا قریب کھڑا مسکرا رہا تھا اسی اثنہ میں سینکڑوں لٹے رہے بینیام شمشیریں لیے اپنی قیامگاہوں سے باہر نکل آئی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاہی حکیم اور تمام سپاہی قتل کر دیے گئے یہ سنگین صورتحال دیکھ کر شہزادی نے چیخنا بند کر دیا تھا اور وہ ان لٹے روں کی طرف دیکھ رہی تھی جو نیزے تیر کمان اور تلواریں لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے یہ لوگ کون ہیں سارانگا شہزادی نے لٹے روں کے سردار سے پوچھا یہ ہماری ریایہ ہیں سارانگا کے ہنٹوں پر فاتحانہ مسکرا ہٹ تھی میرے لشکر کے جامباز سپاہی جامباز سپاہی کے لفظ پر شہزادی کے سینے میں نفرت و قہر کا ایک دوفان سا اٹھا مگر وہ برداشت کر گئی تو مجھ سے کیا چاہتا ہے سارانگا حالت جبر میں شہزادی کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی راش کماری کو اٹھا کر مندر لے چلو سارانگا نے رزیہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے لوٹے روں سے مخاطب ہو کر کہا شہزادی اس تصفور سے لرز اٹھی کہ غیر مرد اس کے جسم کو چھویں گے وہیں ٹہر جاؤ رزیہ سلطانہ نے ان لوٹے روں کو ڈانٹے ہوئے کہا جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے یہ میری پرجاہ ہیں راج کماری اس لیے میرے ہی حکوم پر ٹہریں گے سارانگا بڑے صفاکانہ انداز میں مسکر آیا تو جہاں کہے گا میں چلنے کو تیار ہوں مگر کوئی میرے قریب نہ آئے حالت اسیری میں بھی رزیہ کے لہجے سے جلال سلطانی نمائیان تھی سارانگا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بڑھتے ہوئے ساتھیوں کو روک دیا شہزادی چپ چاپ اس گھنے جنگل سے گزر دی رہی جو لہزہ بلہزہ تاریخ ہوتا جا رہا تھا سلطان التمش شام کے قریب شکار سے واپس لوٹا تیز دھوپ اور دن بھر کی مشقت نے اسے تھکا ڈالا تھا سلطان نے گرم پانی سے غسل کیا اور مغرب کی نماز ادا کی پھر کھانے سے فارغ ہو کر اس نے شہزادی کو خلوت میں طلب کیا تھوڑی دیر بعد شہزادی کی کنیزے خاص فردوس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی شہزادی حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے جانے والی ہیں باہر ضروری کام سلطان نے چونکر فردوس کی طرف دیکھا رات سر پر آ گئی اور وہ ضروری کام ابھی ختم نہیں ہوا التمش پریشان نظر آ رہا تھا فردوس سر جھکائی کھڑی تھی شہزادی نے تجھے اس ضروری کام کے بارے میں کچھ بتایا تھا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ التمش کی الجن بڑھتی چلی جا رہی تھی میں نے جاننے کی کوشش کی تھی مگر شہزادی آلیا نے مجھے جھڑت دیا تھا فردوس کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی التمش بہت دیر تک اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھی اور وہ بار بار پاؤں پٹکنے لگا تھا پھر اس نے قلعے کے محافظ سپاہیوں کو طلب کر لیا تم نے جو کچھ سنا وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری سینے میں دفن ہو گیا سلطان نے انتہائی غزمناک لہجے میں قلعے کی سپاہیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا بے شک سلطان معظم سپاہیوں نے سر جھکا دیا پھر التمش نے شہزادی کے بارے میں مختلف سوالات کیے وہ کس وقت قلعے سے باہر گئی تھی اور کون کون اس کے ہمراہ تھا سپاہیوں نے ڈرتے ڈرتے لاعلمی کا اظہار کیا تو پھر سلطان کا پورا وجود ایک سوال بن کر رہ گیا تھا شہزادی حضور قلعے سے باہر تشریف نہیں لے گئی تھی البتہ سارانگا آپ کا پیغام لے کر حضر ہوا تھا آخر ایک محافظ سپاہی نے اپنے ذہن پر زور دے دے ہوئے کہا سارانگا وہ تو بیمار تھا سلطان نے چونکر کہا نہیں سلطان معظم سارانگا تو بہت چاکو چوبن نظر آ رہا تھا سپاہی نے وضاحت کی وہ کیا پیغام لے کر آیا تھا التمش کی جرح بڑھتی جا رہی تھی آپ کا وہ پیغام شہزادی حضور کے لیے مقصوص تھا سپاہی نے عرش کیا سارانگا یہی کہہ رہا تھا سلطان التمش گہری سوچ میں ڈوب گیا اس کے چہرے پر فکر و استراب کے سائے اُبھر اُبھر کر ڈوب رہی تھی کچھ دیر بعد سلطان اپنے سپاہیوں سے دوبارہ مقاطب ہوا تم نے جو کچھ سنا وہ تمہارے سینے میں دفن ہو گیا بے شک سلطان معظم سپاہیوں کی لرستی ہوئی آوازیں اُبھری اور اُٹھی ہوئی گردنیں جھگ گئیں التمش نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور قلعے کے محافظ خلوتگاہ سلطانی سے نکل گئے سارانگا مختلف پرپیچ راستوں سے گزرتا ہوا رضیہ سلطانہ کو اپنے ہمراہ لے کر رام مندر پہنچا جہاں تھاکرو بلرام سنگھ اور راجہ دیوبل موجود تھے شہزادی کو دیکھتے ہی راجہ دیوبل نے ایک پرشور جنونی نارا بلند کیا اور آگے بڑھ کر لٹیروں کے سردار سارانگا کو گلے سے لگا لیا مہاراج سارانگا نے اپنا آہد پورا کر دیا ہے احساس فخر سے لٹیروں کی سردار کی گردن کج ہو گئی تھی دیوتا تجھ سے صدا راضی رہی راجہ دیوبل خوشی سے پاگل ہو گیا تھا سارانگا تو نے ہندو دھرم کی بڑی سیوہ کی ہے اور میرا انعام سارانگا نے سب کچھ فراموش کر کے راجہ دیوبل کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک تھی تو انعام کی بات کرتا ہے سارانگا راجہ دیوبل ہزیانی انداز میں چیخا میں تجھے سونے میں تول دوں گا رضیہ سلطانہ بڑی حیرت سے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی وہ صرف سارانگا کو اس حیثیت سے جانتی تھی کہ وہ سلطان التمش کو شکار کھلایا کرتا تھا مگر آج اسی نے سلطان سے غداری کی اس غداری کا سبب ہندو مذہب کی خدمت اور سارانگا کو کثیر انعام سے نوازنے والا شخص شہزادی کے ذہن میں بائک وقت کئی سوالات اُبھر رہی تھی اور اگر اس کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو اب تک خوف و دہشت سے بے ہوش ہو چکی ہوتی لیکن رضیہ سلطانہ ابھی تک ہوش میں تھی اور گہری نظروں سے صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی تھاکر بلرام سنگھ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا آئیے راج کماری شہزادی نے بلرام سنگھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی راجہ دیوبل اور ٹھاکر بلرام سنگھ رضیہ سلطانہ کی استقامت اور بے خوفی پر شدید حیرت میں مبتلا تھا کس دیر بعد ایک طویل سرنگ سے گزر کر شہزادی کو ٹھاکر بلرام سنگھ کے اشرت قدے میں پہنچا دیا گیا رضیہ سلطانہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان پورا سرار راستوں کو یاد رکھ سکی مگر تمام سرنگیں اس طرح پیچیدہ تھی کہ ان سے واقفیت کے لیے ایک رہنمائی کی ضرورت تھی بلرام سنگھ کے اشرت قدے میں پہنچ کر راجہ دیوبل نے اشرفیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں سرنگا کو بطور انام پیش کر دی پھر جب سرنگا واپس جانے لگا تو رضیہ سلطانہ نے اسے مخاطب ہو کر کہا تو نے اپنے آقا کی بیٹی کو اتنی کم قیمت پر ان لٹیروں کے ہاتھوں بیز دیا شہزادی کے لہجے میں بڑی نفرت تھی سلطان کو اپنا پالانہار کہنے والے آج تو کس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے سرنگا جاتے جاتے مڑا اور انتہائی تحقیرامیز لہجے میں بولا یہ لٹیرے نہیں کل تک ہندوستان کی قسمت کے مالک تھے مگر سلطان نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا آج یہ اپنا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اس شخص کے ہاتھوں سے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے کیا اس طرح شہزادی کا چہرہ غصے کی آگ میں جل اٹھا ایک عورت کو دھوکے سے ارغمال بنا کر میرے باپ نے جو کچھ کیا کھلے میدان میں کیا اگر تمہیں مردانگی کا دعویٰ تھا تو سرنگوں سے نکل کر میدان میں آئے ہوتے تیرے باپ نے بھی یہی کیا ہی سارنگا غستاخی پر اتر آیا نمک حرام تو جھوٹ بولتا ہی بے دستو پا ہوتے ہوئے بھی رضیہ سلطانہ کے جاہو جلال کا وہی عالم تھا تو کتنے دن کھائے گا ان سنہری سکھوں کو اور کیا تو یہ سمجھتا ہی کہ میرے ایرغمال بنا لینے سے سارا قصہ ختم ہو جائے گا ہرگز نہیں سلطان معظم پورے جنگل کو آگ لگا کر خاکستر کر دیں گے میں نہیں جانتی کہ ان کے قہر کی آگ کہاں ٹہرے گی پورا ہندوستان بھی راہ کا دھیر بن سکتا ہی اور اس کی ساری ذمہ داری تجھ پر آئید ہوگی سارانگا شہزادی خود بھی ایک شولہ جوالہ نظرہ رہی تھی تو جا سارانگا راجہ دیوبل نے لٹیروں کے سردار کو مخطب کرتے ہوئے کہا راج کماری اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے میں انہیں سمجھاؤں گا کہ یہ آگ کیسے بھڑھ گے گی اور اب کی بار اس آگ میں کون جلے گا راجہ دیوبل کے ہنٹوں پر ایک ایار مسکورہت رقصان تھی سارانگا واپس چلا گیا شہزادی نے راجہ دیوبل اور ٹھاکر بلرام سنگھ کی طرف دیکھا آپ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں رضیہ سلطانہ کا لہجہ تحکم آمیز تھا یہ راجہ دیوبل ہیں ریاست گوالیار کے مازال حاکم ٹھاکر بلرام سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ پہلے آپ ہندو مذہب اختیار کر لیں بلرام سنگھ کی بات سن کر شہزادی سناٹے میں آگئی ہم آپ کو سوچنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دیتے ہیں ٹھاکر بلرام سنگھ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی جبر اور زیادتی کے بغیر ہماری بات مان لیں گے معاذ اللہ یہ کیسے ممکن ہے اتنی دیر میں رضیہ سلطانہ اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی اگر یہ ممکن نہیں تو پھر سب کچھ ممکن ہے ٹھاکر بلرام سنگھ کا لہجہ انتہائی تنبیح آمیز تھا شہزادی نے ٹھاکر کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں درندگی جھلک رہی تھی مگر تم ایسا کیوں چاہتے ہو رضیہ سلطانہ نے غصہ زبط کرتے ہوئے کہا یہ اس ظلم کا جواب ہے جو تمہارے باپ نے ہندو دوشیزاؤں کے ساتھ روا رکھا ہے ٹھاکر بلرام سنگھ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی وہ لاکھوں مجبور ہندو لڑکیاں جو پہلے یہ ارغمال بنائی گئی تھی پھر انہیں تبدیلی مذہب پر مجبور کیا گیا اور آخر میں وہ سب کی سب مسلمان سرداروں کی حوض کا نشانہ بن گئی یہ سب کچھ جھوٹ ہے رضیہ سلطانہ نے ٹھاکر بلرام سنگھ کو جھڑک دیا تھا بڑی سنگین تحمد ہے جنگ ہارنا الگ بات ہے مگر میں نے کسی دشمن کو اتنی پستی میں گرتے نہیں دیکھا کیسے راج پوتھ ہوتوں کوئی ایک گواہ پیش کر دو خود مہاراجہ گوالیار کے خاندان کی کئی لڑکیوں کو سلطان نے کنیز بنا کر اپنے حرم میں داخل کر لیا ہے ٹھاکر بلرام سنگھ نے راجہ دیوبل کی طرف اشارہ کر تہوے کہا کیا یہ کافی نہیں مہاراج اس لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچے ہی تاکہ ان معصوم لڑکیوں کی بے عبروی کا انتقام لے سکیں ٹھاکر تم نے مہاراج سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے دور میں مسلم دوشیزاؤں پر کیا گزرتی تھی رضیہ سلطانہ راجہ دیوبل پر ایک تحقیرہ مز نظر ڈالتے ہوئے بلرام سنگھ سے مخاطب ہوئی سلطان التمش نے گواہلیار پر حملہ کیوں کیا تھا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ میرے باپ نے کتنی ہندو لڑکیوں کو خود مہاراج کے پنجائے حوث سے نجات دلائی اس کی باتوں میں نہ آجانا ٹھاکر راجہ دیوبل گھبرا کر بولا اسے اپنے جھوٹ کے بے نقاب ہونے کا اندیشہ تھا راج کماری اپنی جان بچانے کے لیے مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہے بلرام سنگھ پر اب کسی بات کا اثر نہیں ہوگا ٹھاکر کسی دریندے کی طرح گھر رایا وہ پتھروں کی پوجا کرتے کرتے خود بھی پتھر ہو گیا ہی راج کماری تم سے جو کچھ کہا گیا ہی اس پر عمل کرو ہندو ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ میرے دھوان دیتے ہوئے جذبے تسکین پا جائیں اور میں یہ سوچ کر سکون سے مرسک ہوں کہ میں نے سب سے طاقتور مسلمان کو دیوتاوں کے قدموں پر جھکا دیا تھا بلرام سنگھ کے اندر چھپا ہوا متعصب ہندو باہر نکل آیا تھا اور بے لباس ہو کر ناچ رہا تھا تو پھر تو بھی غور سے سن لے تھاکر تیری جان اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی رضیہ سلطانہ موت کے موں میں بھی پرسکون نظر آ رہی تھی میں دختر اسلام ہوں تیری ہر شرط میرے پیروں کے نیچے تو پھر گلہ نہ کیجئے گا کہ ایک راج پوتھ اتنی پستی میں اتر گیا بلرام سنگھ کے ہونٹوں پر مانیخیز مسکورہت تھی جیسے کسی شکاری کو یقین آ گیا ہو کہ اب اس کے شکار پر فرار کی تمام راہیں مزدود ہو چکی ہوں راج پوتھ کہاں باقی رہا ہی میری آنکھوں کے سامنے تو اچھوتوں سے بھی بتر کوئی مقلوق ہے رضیہ سلطانہ نے بھی کوئی ریایت نہیں رکھی تھی جس انداز میں شرط پیش کی گئی تھی اس سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا گیا تھاکر بلرام سنگھ کے دلو دماغ جل اٹھے راج کماری بڑی رسوائی ہوگی سارا ہندوستان تماشا دیکھے گا رضیہ سلطانہ خاموش ہو گئی اب وہ تھاکر کی دیہوی محلت کے بارے میں سوچ رہی تھی شہزادی کو خاموش دیکھ کر بلرام سنگھ نے اپنے مسلح محافظ کو آواز دی زیر زمین قیامگاہوں کے رہنے کے باوجود تھاکر کے عشرت قدے کے دروازے پر ہر وقت دو مسلح محافظ موجود رہتے تھے ایک دراز خامت اور مضبوط جسم کا نوجوان راج پوت اندر داخل ہوا اور تھاکر کے احترام میں تھوڑا سا جھکا دینا ناد کو اپنے ساتھ لاؤ کہ وہ بھی اس انہونی کو دیکھ لے سوامی دینا ناد رضیہ سلطانہ دل ہی دل میں اس نام کو دھوراتی رہی پھر یہ نام اس کے ذہن پر نقش ہو گیا کس دیر کے بعد مسلح راج پوت ایک ادھیر عمر کے بندیت کو لے کر دوبارہ عشرت قدے میں داخل ہوا دینا ناد اس وقت طلبی پر حیران تھا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اس کی نظریں ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے پر جم کر رہ گئیں سوامی نے سوچا کہ یہ کوئی دیہاتی دوشیزہ ہوگی جسے تھاکر کے کاریند دیوداسی بنانے کے لیے اس کے گھر یا کسی کھیت سے اٹھا لائے ہوں گی چونکہ بلرام زنگ اکثر یہی کیا کرتا تھا مگر اس لڑکی کے قیمتی لباس نے دینا ناد کو چونکا دیا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے شہزادی رضیہ سلطانہ کو دیکھ رہا تھا انہیں پہچانا سوامی تھاکر کی آواز میں بڑی لہک تھی دنانات نے نفی میں اپنے سر کو جم بھیج دی پھر بڑے حریسانہ لہجے میں بولا کچھ بھی ہو مگر تیرا شکار بڑا خوبصورت ہے کہاں سے لائیا صرف خوبصورت نہیں سوامی تھاکر بلرام سنگ اپنی فتح کے خمار میں جھوم رہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا شکار آج ایسا لگ رہا ہی جیسے میں نے سارا جگ جیت لیا ہوں یہ راج کماری رضیہ سلطانہ ہی سلطان التمش کی بیٹی تھاکر بلرام سنگ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سوامی دنانات کو سختہ سا ہو گیا پھر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور شہزادی کے قریب جا کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا راج کماری بھاگوان ساکشی ہے دنانات نے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھی میں نے راجہ دیوبل اور تھاکر بلرام سنگ کو بہت سمجھایا مگر ان دونوں نے میری ایک نہیں سنی سوامی پر خوف مرک تھاری تھا وہ لرستے ہوئے جسم کے ساتھ شہزادی کے قدموں میں جھگ گیا مجھے شما کر دیجئے راج کماری ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے دنانات مگر پھر بھی ہم نے تیری فریاد سن لی شہزادی کے لہجے میں وہی تحکم تھا جیسے وہ بلرام سنگ کے قید قانے میں نہیں تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہو ہمارے بارے میں تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اب شہزادی کی بات سن کر بلرام سنگ نے اس قدر خوفناک قہقہ لگایا کہ عشرت قدے کے بام و در گونچ کر رہ گئی تھی سوامی دنانا تیزے سے اٹھا اور بلرام سنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا ہس رہا ہے تھاکر اوپر تو دیکھ کہ آکاش ٹوٹ پڑا ہی اور دھرتی پر بونچھال آ گیا اب کچھ بھی ہو سوامی مگر یہ انہونی تو ہو گئی بلرام سنگ اسی خوفناک انداز میں ہس رہا تھا مجھے جانے دے تھاکر سوامی اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس نے بلرام سنگ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیئے میں تیری بستی سے بہت دور چلا جاؤں گا بلرام سنگ کے قہقہ رک گئی اور وہ گہری نظروں سے دینانات کو دیکھنے لگا اور پھر بہت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا مجھے یقین ہو گیا سوامی کہ تو اس سفر میں ہمارا شریک نہیں ہو سکتا یہ تو کھلا ہوا موت کا سفر ہے اور تو زندگی کا طلبگار مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں جدھر تیرا مو اٹھے ادھر چلا جا میری طرف سے تو آزاد ہے سوامی دینانات نے سکون کا سانس لیا اور پھر تھاکر کا شکر یادہ کر کے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا سوامی کے جاتے ہی تھاکر نے دیو داسیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا راج کماری کو الگ کمرے میں پہنچا دو رضیہ سلطانہ چپ چاپ دیو داسیوں کے ساتھ چلی گئی موسیقی موسیقی